بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے اس فرائیڈے ٹوپک فر ٹوڈے اس سیلفشنیس اچھا سب سے پہلے سیلفشنیس پہ بات کریں جو ہم خودگرز ہوتے جا رہے ہیں میں اس پہ آج بات کرنا چاہ رہی ہوں تو سب سے پہلے ایک کسٹن جو آپ سے میں سب سے پہلے پوچھوں گی اپنے دل میں خود آنسر کریں اور مجھے بتائیں Are we becoming more selfish as a society کیا ہم as a society زیادہ خودگرز ہوتے جا رہے ہیں کیا ہم زیادہ مطلبی ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا انصر آپ کو سب کو یہ ہی مینے گا ییس سو یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم صرف اپنی نیرز کے بارے میں بات کرنا سٹارٹ ہو کے ہم کیا چاہتے ہماری desires کیا ہیں ہم کیا چاہتے ہم 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 میں 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 صرف یہی رہ گیا ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے ہمارے جو ہمارے ساتھ پیپل اور کمیونکیٹ کر رہے ہیں جو رہ رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے اگر ہم دیکھیں تو آج ہم اپنے بہن بھائیوں سے یا ایون جو ہمارے کلوز ریلیٹیوز ہیں ہم ان سے تب بات کرتے ہیں جب ہمیں مطلب ہوتا ہے جب ہمیں بتا چلتا ہے نا کہ یہ ہمیں کوئی فیور دے سکتا ہے ہم ہوگی نہ ہو درس اور ہوتے جا رہے ہیں آپ خود دیکھیں کہ آج کسی اپاس اگر پاور پوزیشن منی ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں اس سے ریلیشن رکھتے ہیں ہم کہیں گے یار اس کا پیسہ یہ بندہ کسی کام آ سکتا ہے اس کے ساتھ بنا کر رکھو اچھا مطلب آئے گا لیکن اگر ہمارا کوئی اور ریلیٹیو ہے یا ہمارا فرینڈ ہے یا ہمارا بہن بھائی ہے یا کوئی بھی کلوز کا پرسن ہے بنا مطلب کے بھی اگر ہیں تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑ یہ تو کسی کام کا بندہ نہیں ہے چھوڑ اس لینے کہ ہمارے کسی کام کیا نہ ہے اس کے تو کوئی عزت ہی نہیں ہے کیونکہ عزت ہی نہیں ہے کیونکہ عزت ہی ہمارے ہیں صرف پیسے کے وجہ سے ہے پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے بنا تو بندے کے عزت ہی نہیں ختم ہو رہی اس ٹاپک پہ تو بہت لمبی بیعت سکتی ہے جو میں پھر کبھی کسی دن بات کروں گی جو پیسے کے وجہ سے ہم عزت دے رہے آج کل آج جو میں بات کر رہی ہوں وہ سلفشنس پہ ہے کہ ہم کیوں خودگرز ہیں ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہم کیا کریں کہ ہماری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں ضرورتیں تو اللہ کا شکر ہے سب کی پوری ہو رہی ہیں سب کی پوری ہو جاتی ہیں لیکن ہم اپنی خواہشیات کے پیچھے جو باگنا شروع ہو گئے وہ ہمیں خودگرز بناتا جا رہا ہے ہمیں سلفش بنا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارا جو کل تھا وہ بہتر تھا ہمارا آج خراب ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہم اپنے آج کو اپنے پریزنٹ کو بیٹر نہیں کریں گے تو ہمارا فیوچر خراب ہو جائے گا اور ہمارا فیوچر کے ہمارے بچے وہ خراب ہو جائیں گے ہم نے تو بڑا کما لیا ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا وہ کسی کام نہیں آنا جب ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے ہمارے نسلے خراب ہو جائیں گے اور جب نسلے خراب ہوتی ہیں تو ملک خراب ہو جاتے ہیں ملک ختم ہو جاتے ہیں ملک ڈوبتے ہیں آپ یہ نہ سوچو کہ صرف میرا بچہ خراب ہو رہا ہے یا فلانے کا اپنا تو بچے کو کوئی خراب کہتا ہی نہیں ہے فلانے کا بچہ خراب ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے یہ ہی ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں ہو رہا وہ پوری نسل خراب ہو رہی ہے جب پوری نسل خراب ہوگی تو ہمارے ملک کا فیوچر خراب ہو جائے گا جب ملکوں کے فیوچر خراب ہوتے ہیں نا تو ملک صرف ڈکتے ہیں ایزا مسلم سوچ کے دیکھو ہمارے ریلیجن میں کیا ہے دوسروں کی مدد کرو آج کل جب کسی اور کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم تو غائب ہو جاتے ہیں فوراں ایسے کر کے گئے اور غائب ہم کہتے ہیں چھوڑ یار کیا وہ ہم نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں جب ہم مشکل محنت کوئی اور آکے فوراں ہماری مدد کرتے ایسا نہیں ہوتا آپ ایک بات سے سوچو جو سب سے اوپر بٹھا ہوا ہے جو ہمارا رب ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں نا بینہ کسی مطلب ہمیں ہر چیز دے رہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہم اسی کو بکارتے ہیں آج اگر اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے کہ آپ کسی کے مدد کرو اور اپنے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو خوددرزی صحیح ہے یہ کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچو صرف اپنی ذات کے لیکن آپ کسی اور کے بارے میں سوچو یار اگر میں نے یہ کسی کے لئے فیور کر دیا نا تو بینہ مطلب کے سوچو کہ اس کے لئے بہتری ہوگی اللہ راضی ہو جائے گا جب رب راضی ہوتا ہے نا تو آپ کی زندگی آٹومیٹکلی بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے مدد کرو ضرورت کے وقت اور وہ آپ کی مدد نہ کرے بینہ علاج کے بینہ مطلب کے لوگوں کے کام اور میں ایک اور آپ کو اگر بات بتاؤں آج کل جو ہم زیادہ کہتے ہیں نا یار یہ تو کسی کام کا بندہ نہیں ہے چاہے وہ بہن بائی ہیں مطلب کے وقت بات کر لو تو آپ یہ بات سوچیں کہ جب کل ہم اپنے بچوں کو بولیں گے کہ وہ بہن بائی سارے مل کے رہے ہیں ہمارے دو بچے ہیں تھی ان چار پانچ چو بچے ہیں ہم ان کو کہیں نا مل کے رو مدد کرنا ہمیشہ ساتھ رہنا میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں ہر ماں اپنے بچوں کو یہ سمجھاتی ہے ماں باب کہ اگر کل ہم نہ بھی رہنا تو جڑ کے رہنا مل کے رہنا وہ نہیں رہیں گے کیوں کیونکہ جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم اپنے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کیا کریں وہ کہیں گے ہماری خالہ تو ایسی تھی ہماری پوپوئے ایسی تھی ہمارا چچا ایسا تھا ماما ایسا تھا تو جب وہ ان ریلیشنز میں بندیں گے تو وہ اس کے مدد نہیں کریں گے پھر آپ یہ نہ سوچیں گے کہ ہمارا ایک بچہ اگر وہ اللہ نے اس کو بہت دے دیا ہے اس کے سرکمسٹانسیز بہت گوڈ ہو گیا ہے اس کے حالات نائس ہیں تو جو نیڈ میں ہیں جس کو کچھ ہلپ چاہیے تو دوسرا اس کے ہلپ کرے گا وہ بھی نہیں کرنے والا تاکہ انہوں نے ہم سے یہی سکھا ہوا ہے بچے بول کے نہیں دیکھ کے اثر لیتے ہیں سو اس بارے میں سوچیں بینہ مطلب کے لوگوں کے کام آسکیں اپنے بہن بھائیوں کے اپنے ریلیٹیوز کے اپنے نیبرز کے اپنی کمیونٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مدد آئیں ان کی مدد کریں اور ایک بات جب آپ دوسروں کی مدد کرو گے تو خدا کے دوگے ابھی مدد ویسے ہی آ جانی ہے سو بینہ مطلب کے لوگوں کے ہیلپ کریں دیکھیں ان کو کہیں ضرورت ہے تو لوگوں کو شواف کر کے نہ کریں ایسے ان کی مدد کر دیں اپنی ذات سے ہٹ کے سوچو اپنے سوسائٹی کے لیے سوچو اپنے بچوں کے لیے اپنی فیچر جنریشنز کے لیے اپنے ملک کے لیے سوچو کہ یار جب ہماری نسلیں بہتر ہوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا آنے والا کل بہتر ہونا شروع ہو جائے گا میں یہ باتیں کیوں کر رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ لگ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے جب میں اپنی ہسٹری پڑھتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے فیچر کیا ہوتا جا رہا ہے جس کے لیے تنے سیکریفائز کیے تھے بہت بہت زیادہ لمبی ہوتی جاری ہے میں صرف اتنی بات پر ختم کروں گی کہ اپنی ذات میں سے نکلیں دوسروں کی مدد کریں تو خدا کی مدد آپ کے ساتھ ضرور آئے گی جب آپ مشکل میں ہوگے وہ ضرور مدد کرے گا چاہے اس دنیا میں ہو یا آخری جہاں میں ہو وہ ضرور ہیلپ کرنے کے لیے پوچھے گا سوچئے کہ اس بارے میں ضرور اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور اس کے علاوہ کمنٹ میں مجھے کسی اور ٹاپک پہ اگر آپ میری رائے جانا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس میں بتائیں میں انتظار کروں گی اور میں ایک ایک کمنٹ پڑھوں گی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ